بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہیں کوروائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ صبح سے پیر محل سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بابر بات کر رہا ہوں پیر محل سے جی مری جان سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں بلکہ نکالتے نہیں آپ تو سارا وقت ہی ہمیں دیتے ہیں جی کیونکہ آپ کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ کالنگ کرتے ہیں اور آپ ان کے مسئل سنتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی خدمت خلا کے جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عجر عظیم اللہ فبول فرمائے سر جو آپ نے وہ تھن سے فٹکیاں آتی تھی اور انجیکشن بتایا تھا وہ میں نے لگا دیا ہے آج کل وہ مکمل ہوا ہے اچھا اور تھن آپ کی دعا سے اور آپ کی دعا سے اور اللہ کے فضل سے پہلے سے بہت بہتر ہے ہٹکیاں روک رہی ہیں اور اس میں درمیان میں سوزش بہت ہے وہ جیسے وہ گلٹی سی بنی ہوتی ہے اور اس سے دودھ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں اور جو خیر بتائی تھی آپ نے وہ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک تو اس سوزش کے حل کے لیے کوئی اور دوا اس کو دینی ہے یا بس یہی جو انٹی بائیوٹیک کا کورس کروا دیا ہے جو آپ نے انجیکشن بچایا تھا بتایا تھا وہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک نہیں یہ جو کورس کروایا تھا اس کو فردر آپ تھوڑا دو دن اور کانٹینیو رکھیں ہو سکتا ہے یہ بھی چار دن ہی کرنا پڑے لیکن انشاءاللہ دو دن اور کریں مکمل تب علاج اس کا مکمل ہو جائے گا اس طرح کے آلریڈی کیسز میرے پاس آئے ہیں سرائیالمگیر بھی بھی تھا وہ کمپلیٹ بلکہ ٹھیک تب ہی ہوئی تھی اس کو ہم نے تھوڑا ایکسٹینڈ کیا تھا جو انٹی بائیوٹیک کا کورس لیکن کھیر ساتھ ضرور دیتے رہنا ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں پیمان لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے